بنمو میں امن دشمنوں کا پھر بزدلال آبار کوہار چونگی کے قریب دھماکہ ایک پولیس اہلکار شہید دس سخمی دھماکے میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا چار گاڑیاں اور دو موٹر سائیکلیں تباہ دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے چیرمن لیپ کے معاملے پر پیچھے نہیں ہچیں گے یہ چھوٹا نہیں بلکہ سنجیدہ معاملہ ہے عامروں کے دور میں بھی ایسا نہیں دیکھا جو ہو رہا ہے سابق وزیراعظم نباس شریف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتکو کہا پارٹی صدارت سے پارک کیا تاہیات نہ اہل کیا اس سے زیادہ حالات اور کتنے گھمبیر ہوں گے جو یہ سب کر رہی ہیں راستہ بھی انہوں نے ہی نکالنا ہے روزانہ کی بنیاد چار چار مرتبہ ایک وکیج گرنے کی خبر چل رہی ہے یہ سٹریٹسکو کے بچے ہیں جو خان صاحب سمیت تمام لوگوں کے گلے میں ہیں وزیر مملکت داخلہ تلال چوہدری کی تنقید کہا ایک طرف سٹریٹسکو کے غلام ہے اور دوسری طرف نواز شریف کسی مائی کے لال محمد نہیں کہ الیکشن روکے الیکشن کی نہیں نئی حکومت سازی کی تیاری کر رہے ہیں شریف کا اندان کے خلاف پالعزیزیس ٹریل میل ریفرنس کی سماک سابق وزیراعظم نواز شریف احتساب عدالت میں پیش پاناما جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیا کا بیان قلعہ مند کرنے کا عمل جاری شریف کا اندان کی بڑی ٹرانزیکشن کا چار نواز شریف اور مریم سفتر کو حسین نواز کے جانب سے منتقل کی گئی رقوم کی دستاویزات اور نواز شریف کے مریم نواز کو جاری چیکس کی تفصیلات عدالت میں جمع بلوچستان کے سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار سپریم کورٹ کوئٹہ ریجسٹری میں اسخود نوٹس کی سماک ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال پر چیپ چیسٹس کا اصحار برہمی ریمارکس میں کہا بد موازشی نہیں چلے گی جاؤ جا کر ہرطال کرو کوئی وظیفہ نہ دینے کا حکم جسٹس اجازو لحسن نے کہا ڈاکٹرز کی ہرطال دنیا میں نہیں صرف پاکستان میں ہوتی ہے سپریم کورٹ کی ینگ ڈاکٹرز کے باقی مطالبات حل کرنے کی ہدایت پاٹی کی ریڈرشپ سے مشاورت کے بعد بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا صرف تین ماہ کے خراجات بجٹ میں پیش کیے نئے سکیموں کو بلکل نہیں چھیڑا گیا کوشش ہوگی کہ پرانی سکیموں کو جلد مکمل کیا جائے گرانٹس کی ڈیمانڈ بھی اسمبلی سے صرف تین ماہ تک کی منظور کرائیں گے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتکاروں پر سفری پابندیوں کا معاملہ مزارت خارجاری امریکی سفارت خانے کو اخط لکھ دیا کہا کہ پاکستان میں امریکی سفارتکاروں کو قوانین پر عمل کرنا ہوگا گاڑیوں کے کالے ششے کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی سرکاری گاڑیوں پر غیر سفارتی نمبر پریٹ کا استعمال نہیں ہوگا